اسلام علیکم بیئی ٹاؤن کراچی کی مارکٹ انکریز ہونے کے بعد آج کے دن میں آپ لوگوں کو کرنڈ مارکٹ سیچویشن کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اکثر لوگوں نے جو میجورٹی بائیرز تھے ان لوگوں نے اس بات کے اوپر بہت زیادہ ایک طریقے سے برا منایا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے مارکٹ کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ بندہ ہے جو بیئی ٹاؤن کراچی سے سچ میں بہت خف ہے اس کو بہت نقصان ہوا ہے وہ تو مارکٹ اچھی ہو بری ہو اس نے تو برائی کرنی کرنی ہے تو اس کو تو بہریہ ہی جواب دے سکتا ہے وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن دوسری جگہ پر جو مین بائیر ہے ان کے لیے میں سب ایک چیز یہ کہوں گا کہ فیلحال جو مارکٹ میں نے کہا تھا کہ اکثر پلوٹ جن جگہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے چاہے پندرہ اے ہے پندرہ بی ہے چھے ہے آٹھ ہے بتیس ہے اکتیس کے پلوٹس ہیں جس طریقے سے انکریز ہوئی تھی آج ریٹ وہیں پر ہی موجود ہیں سٹیبل ہو چکے ہیں ریٹ نہ ریورس آ رہی ہے اسی ریٹ کے اوپر رکا ہے اب ریورس آنے میں آہستہ آہستہ ٹائم لگائے گا اگر ریورس ہونا شروع ہوئی تو لیکن فیلحال مارکٹ میں چیزیں آویلیبل نہیں ہیں لیکن ایک پوائنٹ میں صرف ریس کروں گا کہ جو بائیرز اعتراض کر رہے تھے میں صرف ان کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ میں ڈیلی بیسیس کے اوپر ویڈیوز جو ہے نا وہ بناتا ہوں آپ لوگ صرف یہ نہ کہیں کہ مار مارکٹ بڑھے گی نا تو میں آپ لوگوں تک اپنے سیلرز تک انفرمیشن پروائیڈ کروں گا کیوں پروائیڈ کروں گا کیونکہ وہ سیلرز اکثر نقصان میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں پانچ انویسٹر چھے انویسٹر کر کے اگر چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ سیلر کا رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا بھائی جسٹم میں بیچنے آیا اسٹم مارکٹ کا ریٹ کیا ہے میں ایک ایک زیمپل دے دیتا ہوں جسٹم مارکٹ انکریز ہوئی انتیس لاکھ روپے میں پندرہ بی کا ایک پلوٹ کسٹمر نے انتیس لاکھ روپے میں سیل اوٹ کر دیا الوٹمنٹ کے ساتھ والا جب کسٹمر کو پتہ لگا کہ مارکٹ تو بڑھ کے سین تیس اڑتیس انتالیس تک میں چیز بکری ہے تو اس نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے سودے کو بیک آؤٹ کر جاؤں نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو سودہ بیک آؤٹ پریشر بہت دیا گیا لیکن کسٹمر نے ایونچلی ٹرانسفر دے دیا اب یہ جو اس کسٹمر کو نقص ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میرا کام ہے کہ میں امانداری کے ساتھ بغیر کسی بائسنس کے مارکٹ اوپر جا رہی ہے تب بھی بتاؤں نیچے جا رہی ہے تب بھی بتاؤں آدھے گھنٹے کے لیے اوپر بڑھئے تب بھی بتاؤں چاہے ڈیلی بیسس پہ نیچے جا رہی ہے تب بھی بتاؤں گا اگر یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو بے شک اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ سب ہمارے بھائی ہیں ہم سب نے مل کے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے لیکن بائ جب بائیر ہیں کل کو آپ بھی سیلرز ہوں گے تو ویڈیو صرف وصرف ہم بائیرز کے لیے نہیں بناتے کہ بائیرز کو بتایا جائے کمی آگئی پچاس پرسنٹ کمی ہو گئی فلانا ہو گیا وہ ان بائیرز نے تو تب بھی پرچیزنگ نہیں کرنی جن لوگوں نے صرف وصرف ریٹ پتا کرنے تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے مارکٹ الحمدللہ جن چیزوں کی بڑی تھی وہ آج تک اپنی جگہ پر سٹیبل ہیں جن کی بڑی نہیں وہ پہلے بھی ویسے ہی تھے آج ب پر کتنی ڈیمانڈ ہے اور میرے جتنے بھی سیلرز موجود تھے ان سب نے ایس پر مارکٹ ریٹ جو ہے وہ اپنا انکریز کیا ہاں جن جن لوگوں کے میں نے پلوٹس دلوا کے دیئے جن بائیرز کو ان کے جب سیلر کے لیے ہم ٹراسفر کے لیے گئے تو اکثر سیلرز جو تھے وہ کوئی انٹیر سندھ کا تھا کوئی پنجاب سائٹ کا تھا کوئی کس جگہ کا تھا کراچی سے بھی کوئی ایسا بندہ بہت ہی ہارڈلی مجھے نظر آیا جو کہ اس مومنٹ چیز کو بیچ رہا ہو تو ان کی کیا غلطی تھی ان کو یہ ریٹ کیوں نہیں پتا چلنے چاہیے تھے کیا پروفٹ کمانا صرف و صرف ان بائیرز یا ان انویسٹرز کا رائٹ ہے ان سیلرز کا بھی رائٹ ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دونوں کے لیے ہمیشہ سٹینڈ کریں اور اب بالکل بائیرز کہیں گے کہ بھائی ہم کیوں مہنگا خرید لیں آپ اینی ٹائم آج کی مارکٹ جو بھی موجود ہے آپ انڈر ویلیو چیز موجود ہے اس بات کا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہو پا رہا مرتضی وحاب کا یہ ٹویٹ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے اکتیس دیسمبر دوہزار چوبیس تک کا پھر اس نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ میں دوہزار چوبیس تک ملیر ایکسپیس وے ریڈی کر دوں گا اس کے بعد آپ اس گیم چینجر کو دیکھے گا تو صحیح آپ ریگریٹ کریں گے جن کو برائی کرنی ہے کرنے دیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے نہ آئیں نہ انویسٹمنٹ کریں جس جگہ پر رہنے اسی جگہ پر رہیں ہم یہاں صفائی ستر میں رہ رہے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ ریگریٹ میں تو خاص طور پر ریگریٹ یہ نہ کروں کہ میں نے لوگوں کو پبلکلی کی یہ بات کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھ لو یہ گیم چینجر بن رہا ہے اس جگہ کا ریٹ چینج ہو جائے گا تو جو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ آج بھی جس ریٹ کے اوپر چیزیں مل رہی ہیں وہ بائین کر رہے ہیں جس کو نہیں کرنی جو پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے اور جو پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پیسوں کا انتظ کریں لیکن آگے کیا ہوتا ہے اس بارے میں علم میرے پاس تو غیب کا علم موجود نہیں ہے میں صرف ایک فیوچر پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے مارکٹ جو ہے وہ اوپر جائے کیونکہ اتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی ویسے مارکٹ انکریز ہوگی تو میں اینڈ میں صرف یہی کہوں گا میں اکثر ایسے بائیس کو جانتا ہوں جو مسلح کے اوپر بیٹھے ہوئے اس دعاگوں ہیں کہ کسی طریقے سے مارکٹ گر جائے برب باد ہو جائے تاکہ وہ اپنی رینج میں وہ چیز پر چیز کر سکے ایسا نہ کریں یہ زیادتی والی بات ہے باقی آپ کی سوچ ہے ہم آپ کی رائے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہماری رائے کی ریسپیکٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں نیچے دیئے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی